چینی جالساف کمپنی نے پاکستانیوں کو دو ارب روپے کا چونہ لگا دیا کراچی لاہور اور اسلامباد میں سرمایہ کاری کے بعد منافع کا جھانسہ دے کر لوٹ مار پولیس نے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں رپورٹ جاری کی حکام اب تک خاموش بڑھی ماں کے لیے بیٹی کے قتل کا مقدمہ درش کرانا مشکل کراچی میں لیاقت آباد کی شہناس بی بی چار ماہ تک تھانے کے چکر کاٹ کر تھک گئی نمازتی کو اغوا کر لیا گیا سٹی کوٹ میں دوہائیاں پولیس افسران کی دھنکیاں قومی اسمبلی کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد حکومت اور اپوزیشن چور شرابے کے بغیر ایوان کی کاربائی آگے بڑھانے پر متفق چہباز شریف کی بجھٹ تقریر مکمل ہونے کا امکان حکومت ایک قسم کی دھاندلی کے تحت یہ بجھٹ پاس کرنے کے کوشش کر رہے ہیں جو بھی اپوزیشن میں ہمارے ایلائیز ہیں ملک کے کمیٹی فارم کر رہے ہیں تاکہ ہم اس بجھٹ کو روک سکے سرزلداری کا پیڈکشن ٹاورٹر کے ایک اور خط نکال ہے جس میں نہ صرف اپوزیشن کا نمائندہ بلکہ جو حکومتی نمائندہ ہیں جو ایلائیز ہیں ہمارے ساتھ ہیں بجھٹ کی منظوری روکنا ضروری حکمران اتحاد کے رہنماوں سے رابطوں کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان گرفتار عراقین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے متحدہ اور قاف لیگ والوں کے دستخط سے سپیکر کو نیا خط لکھا جائے گا بلاول بھوٹو اور شہباز شریف کی ملاقات کے بعد گفتگو پورا ہو گیا خواب وزیراعظم کو رام کرنے کا مشن کامیاب حکومت متحدہ کو ایک اور وزارت دینے پر راضی عمران اسماعیل اور فروغ نسیم کی عمران خان سے ملاقات کراچی اور ہیدراباد کے میرز کو بھی پاکیج دینے پر اتفاق سیٹیزن پورٹل پر آٹھ ماہ کے دوران دس لاکھ افراد ریجسٹرڈ آٹھ میں سے چھے لاکھ اچسی ہزار شکایات حل یہ ہے عوامی طاقت کی سچی ترجمانی یہ ہے نیا پاکستان وزیراعظم کا ٹویٹ بلوچستان کا بجھٹ آج پیش کیا جائے گا حجم تین سن نوے عرب روپے متوقع امن و امان کی بہتری کے لیے چالیس عرب روپے مختص کے جانے کا امکان ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کی طرز پر اضافے کا فیصلہ لاہور کے لاکے ہربنسپورا میں بچے سے زیادتی شہریوں نے ملزم کو دھر لیا مار پیٹ کر پولیس کے حوالے پانے وال پولیس کا چھاپا جہانیا بائی پاس پر سرکاری عدویات سے بھرا کنٹینر پکڑا گیا لاہور سے لانے کا انکشاف سادقاباد کا 330 کلو وزنی نور الحسن بزریا ہیلیکوپٹر لاہور کے نیجی اسپطال منتقل بڑے سائز کا بیٹ تیار مٹاپے سے جان چھڑانے میں دو سال لگیں گے ڈاکٹرز کی خصوصی ٹیم میں تیبی معاینہ شروع کر دیا کہنے کوئی شیلٹر ہوم ہے یہاں پہ رہنا تو دور کے بعد کھڑے بھی نہیں ہو سکتے نام کے شیلٹر ہوم میں قیام ناممکن ملتاں میں جرنل وز ٹینڈ کے قریب بنائے گئی پناہگاہ ویران ہو گئی گندے بستر کارپٹ کی بدبو اور گرمی کے باعث مسافروں نے آنا چھوڑ دیا فیصل آباد میں حفاظتی انتظامات کے بغیر نصب سائن بورٹ شہریوں کے لیے خطرہ سپریم کورٹ کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے گئے کئی بورٹ خستہ حال ہو گئے پی ایچے کی کاغذی کا روایاں مکمل اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں محمد عظیم رانا اور میں ہوں میروباب ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا کریں گے آخاز لیکن اس پرک کے بعد ویلکم بیک بولٹن کے آخاز میں خبر آپ کو دیں چینی جالساس کمپنی نے پاکستانیوں کو دو ارب روپے کا چونہ لگا دیا کراچی لاہور اور اسلامباد میں سرمایہ کاری کے منافع کا جانسہ دے کر لوٹ مار کرتے رہے پولیس نے اکتوبر 2018 میں خفیہ رپورٹ جاری کی تاہم حکام نے کوئی ایکشن نہیں لیا چینی جالساس کمپنی کا پاکستانی شہریوں کے ساتھ فراڈ دو ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا چینی جالساس کمپنی کا کراچی کے علاقے ڈیفنس میں دفتر قائم تھا جہاں سے شہریوں کو سرمایہ کاری کر کے منافع کا جانسہ دیا جاتا تھا فراڈیوں نے کراچی میں ہی نہیں بلکہ لاہور اور اسلامباد میں بھی شہریوں کو چونہ لگایا چینی کمپنی کی جانب سے میمبرز کو سرمایہ کاری پر سوپر سٹورز میں دکانوں، موٹر سائیکل اور کاروں کا لالچ دیا گیا دنیا نیوز نے سپیشل برانچ کی انٹیلیجنس رپورٹ کی کوپیاں حاصل کر لی جس کے مطابق پولیس نے اکتوبر 2018 میں فراڈ سے متعلق خفیہ رپورٹ جاری کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈیفنس میں چینی شہری پاکستانیوں کے ساتھ مل کر منظم فراڈ کر رہے ہیں رپورٹ کے بعد بھی کسی وفاقی اور صوبائی ادارے نے نوٹس نہیں لیا حکام خاموش تماشائی بنے رہے غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں کراچی میں پولیس شہریوں کو انصاف دلوانے کے بجائے دھمکیوں پر اتر آئی ہے لیاقت آباد کی رہائشی شہناز بی بی اپنی مقتولہ بیٹی رخصانہ کے قتل کا مقدمہ درج کروانے کے لیے دردر کی خاک چھاننے پر مجبور ہے پولیس مدد کے بجائے دھمکیاں دے رہی ہے اسی پر دیکھیں کراچی سیلیا قتلی رانا کی یہ رپورٹ کراچی میں ضعیف خاتون انصاف کی طلبگار دیوہ بیٹی کے قتل کا مقدمہ درج کروانا ماں کے لیے چیلنج بن گیا دوہائیاں دیتی یہ خاتون کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی رہائشی شہناز بی بی جو اپنی مقتولہ بیٹی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے چار ماہ تک تھانے کے چکر کاٹنے اور پولیس کی جھڑکیاں کھانے کے بعد مقدمہ درج کرانے سٹی کورٹ پہنچ گئی شہناز بی بی نے الزام آئید کیا کہ رخصانہ کو سائمہ نامی خاتون نے قتل کیا سائمہ زبرستی رخصانہ کی دوسری شادی اپنے بھائی سے کروانا چاہتی تھی رخصانہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ پولیس قتل کا مقدمہ درج کرنے کے بجائے دھمکیاں دے رہی ہے مقتولہ کی چار سالہ بیٹی کو بھی اگوا کر لیا گیا ہے بیٹی کے غم میں حلکان ماں کے پولیس پر لگائے گئے الزام کی تصدیق اس وقت ہوئی جب مقتولہ کے گھر والوں نے متعلقہ پولیس آفیسر سے فون پر ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا آہات عدالت میں انصاف مانگتی شہناز بی بی کا مطالبہ ہے کہ پولیس فوری طور پر مقدمہ درج کرے اور ملزمان کو گرفتار کر کے انصاف دیا جائے جرم کے فوراں بعد ایف آئی آر نہ کٹنے کی شکایات عام ہیں شہناز بیگم کی طرح متعدد افراد پولیس کے اس رویے کے خلاف روزانہ عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں کیمرامین شفاق سوہترا کے ساتھ لیاقت علی رانہ دنیا نیوز کراچی کراچی میں پانی بہران سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ بلدیا ٹاؤن ہے جہاں لاکھوں افراد کے لیے کئی مہینوں تک پانی دستیاب نہیں آج کل علاقے کے بزرگ جوان اور خواتین دو چیزوں کی تلاش میں سرگردہ ہے ایک تو پانی دوسرا کیا ہے بتا رہے ہیں کراچی سے مونس احمد اپنے ریپورٹ میں پانی کے کین بوتلے اور برطن لیے بلدیا ٹاؤن کے بزرگ جوان بچے سب ہی پانی کے حصول کے لیے پریشان ہے یہ وہ علاقہ جہاں کی مدینہ کولونی بلدیا ٹاؤن نمبر چار اور پانچ سمیت متعدد علاقوں میں پانی کئی مہینوں سے میں اثر نہیں ہے پانی لانے کے سوہانے سپنے دکھائے انتخابات میں خوب وعدے کرنے والے فیصل واغڈا علاقہ مکینوں کی پانی کے بعد دوسری تلاش ہے علاقہ مکینوں کے مطابق حلقے سے منتخب بفاقی وزیر آبی وسائل ان کی دادرسی کے لیے پلٹ کر دیکھتے ہی نہیں میں بلدیا پانی نمبر سے آیا ہوں گلداشہ روٹ پہ ہے وہاں سے تو تقریباً تین مہینے ہوگے پانی نہیں آ رہا ہے یہاں کا جو وزیر تھے فیصل واغڈا صاحب وہ تو بیٹا ہوئے اسلام آباد میں یہاں کا کوئی پیکر ہی نہیں ہے کوئی ذکر ہی نہیں ہے فیصل واغڈا صاحب ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے کہا تھا آپ کی جو بھی مسئلے مسائلے حمل کریں گے ہم نے بولا ہمارے کو نا سرکاری نوکری جائی ہمیں کچھ ہی نہیں جائی ہمیں خالی پانی دھلے موڑے کا واپس ہی نہیں ہے غریب عبادی پر مشتمل علاقے کے لوگ پانی نہ ملنے پر مہنگے داموں ووٹر ٹینکرز جلوانے پر مجبور ہے کہیں چار کہیں چھے کہیں آٹھ مہینے تو کہیں سال بھر سے پانی نہیں آیا ہے اسی لیے بلدیا ٹاؤنگین مکینوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ چاہے فیصل وابڈا ہو یا اس کے حلقے سے جیتنے والے وزیر یا پھر وزیر اعلی سندھ ہو بلدیا ٹاؤنگین کے مکینوں کے لیے پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں کیمرمن عمران خالد کے ساتھ مونس احمد دنیا نیوز کراچی اس تمام تر صورتحال پر اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کراچی میں پانی کے بہران کا ذمہ دار ہے کون ایسے میرکینے سندس امی کی انگلیاں کس پر اٹھتی ہیں یہ بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے محمد اشد کراچی میں پانی کا بہران ہر گزرتے دن کے ساتھ شدید تر ہوتا جا رہا ہے جبکہ پانی کی تقسیم کی انتظامی ناہلی کو سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے عراقین ایسے اسیمبلی کیا رائے رکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں جب مصطفیٰ کمال تھے تو ان کو بجٹ بھی زیادہ تھی انہوں نے ایسے کوئی پراجیکٹ یا ایسا پانی کے لیے خاص کراچی کے لیے یا اسی طرح کے چھوٹے سے ڈیم وغیرہ ہوتے وہ نہیں بنائے پاک اور نہیں اس نے ڈرینیج پر کوئی پیسہ خرچ کیا پلاننگ کے کمی ہے پیپس پارٹی ہمیشہ سے مشہور رہی ہے کہ اس نے پلاننگ نہیں کی چیزوں کی ہمیشہ چیزیں ایڈھاک ادم پر چلائی اس وقت جو ہے وہ صرف سیاسی بیان بازی کی جا رہی ہے سعید گنی صاحب کی طرف سے جو کہ ان کی ناہلی کا ایک ثبوت بھی ہے سعید گنی صاحب کو چاہیے کہ اگر کسی نے غیر قانونی طور پر پانی روکا وا ہے تو اس کو کھلوائیں آپ کی حکومت ہے پچھلے بیس تیس سال سے یہ گورنمنٹ نے اتنا توجہ نہیں دیا کراچی کے اوپر پانی سپلائی کے حوالے سے جتنا ان کو دینا چاہیے تھا اندر کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں وارٹر بورٹ کے لیے کہ حکومت پارٹی والے کہتے ہیں کہ پوزیشن والے ایریاز میں پانی نہ دو اور ہمارے وزیر بلدیات صاحب کے مطالق یہ ہے کہ وہ دوسری حلقوں کے پانی کاٹ کے اپنے حلقوں میں دے رہے ہیں اگر آج کراچی میں لوگ پانی کے لیے محروم ہیں اور پینسٹھ فیصد لوگوں کے لیے پانی نہیں ہے تو اس کی سب سے پہلی ذمہ دار کراچی کی جماعت کراچی کی دعوے دار بننے والی ایمکیم ہے کیونکہ پچیس سال کے اقتدار کے مزے لوٹنے کے باوجود ایک کترہ پانی کا اضافہ شہر کراچی میں نہیں کیا پانی کی کمی اور طلب کو صرف عوام ہی نہیں بلکہ منتخب نمائندے بھی سمجھتے ہیں لیکن کوئی بھی اس مسئلے کے مستقل حل کے بارے میں نہیں جانتا کیمرمن مرزا رخصار بیک اور شکیل خان کے ساتھ محمد اشد دنیا نیوز